نمازکار دوستو سوگتہ ہے آپ کا اسٹھیڈی پور ایکزامز میں اور اس میں ہم للی کرنٹ افیر دیکھتے ہیں ون ڈے ایکزامز کی آپ تیاری کر رہے ہیں اگر اسڈی کی europespace کیitives کیئی اسٹیٹ پی سیز کی یا پی پی سیز کی پھر کسی بھی اسٹیٹ پی سیز کی یہاں پھر کسی بھی اسٹیٹ پی سیز کیا پی سیز کی ٹی بینگگ یا کسی بھی venday exam کی چاہے ہو پولیس exam ہو چاہے ہو ریلوی کا اگزام ہو چاہے وہ یوپیٹرپل ایسی کا اگزام ہو اس کی دیاری کر رہا ہے تو یہ والی کرنٹ افیر ڈیلی کی ڈیلی ضرور دیکھ لیا کریے اور اس کی پی ڈی اپ بلکل جو ہے ہم فری دے رہا ہیں سٹیڈی فور اگزام سٹیڈی گرام چینل پہ آپ اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں جائیں گے تو آپ کو یہ لنک مل جائے گی آپ جو ہے ٹیلی گرام میں ڈائریکٹلی سٹیڈی انڈرسکور فور اگزام کر کے چینل کو کھو سکتے ہیں یہ اس کا ایڈریز ہے اس میں آپ کو ڈیلی کی ڈیلی پی ڈی اپ فری میں دی جاتی ہے تو پہلے آپ ویڈیو دیکھ لیا کریے پھر اس کے چوبیس گھنٹے بعد یہاں پہ پی ڈی اپ پوچھ کر دی جاتی ہے آپ اس سے دیکھ رہے دیکھیں ڈیلی ڈیلی کرتے ہیں ہم یہ آپ چاہے تو دیکھیں دکھا بھی سکتا ہوں دیکھیں پہلے یہ کرنٹ افیر آئی ٹھیک ہے یہ دیکھیں تیز تاریخ کا یہ کرنٹ افیر آیا اس سے پہلے اس کا جو ہے پی ڈی اپ آ گیا ایسے ہی ڈیلی کا ڈیلی ہمیں آپ پہ پی ڈی اپ دے رہا ہے انتیز تاریخ کا یہ پی ڈی اپ ہے پورے کرنٹ افیر کے پچیس سے تیز کوششن ہوتے ہیں جو پورے دن کے کرنٹ افیر کو کور کر دیتے ہیں ونڈے اگزام کے لیے بیس سیریز ہے یہ یہ ایک کامپریہنسیو سیریز ہے اس میں اگر آپ نے یہ والا کرنٹ افیر ڈیلی دیکھ لیا تو اس کے علاوہ کوئی بھی ویڈیو دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی ٹھیک ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ ویڈیو کے ساتھ ساتھ اس ٹیلی گرام گروپ کو جرور جوائن کر لیجئے گا ساری پیڈیا فری میں پانے کے لئے all the best are joy hello دوستو آپ کا سواگت ہے study for exams میں 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 آجے مینہ آپ کے لئے لے کر رہا ہوں آج ایک نئی ویڈیو جس میں ہم بات کرنے والے 27 فروری کے important current affairs کی اگر آپ اس چینل پر نئے آئے ہیں تو ہمارا ایک دوسرا چینل ہے study for civil services اس کو ضرور چیک کر لیجئے گا وہاں پر آپ کے لئے daily free study material جو upload کیا جاتا ہے اگر آپ کسی state پی ایسی کے اگر آپ تیاری کر رہے ہیں تو especially آپ وہاں پر ضرور چیک کیجئے گا daily وہاں پر state پی ایسی examinations related بھی videos وہاں پر daily ڈالی جاتی ہے ساتھی ساتھ آپ کا الگ الگ subjects بھی جو پورے طریقے سے وہاں پر cover کیے گئے ہیں تو آپ ضرور ایک بار دیکھ لیجئے گا اب یہاں پر ہم بات کرتے ہیں ہمارے کچھ paid courses بھی ہوتے ہیں جہاں پر جو ہے ہم آپ کو complete study material جو ہے provide کرتے ہیں جیسے کہ اگر آپ UPPSC, MPPSC, BPSC پھر کسی بھی جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا state PSC examination کے آپ تیاری کر رہے ہیں تو نیچے دیو numbers پر call کر کے ادھک جانکاری لے سکتے ہیں جہاں پر آپ کو بتایا جائے گا کہ کیسے کیسے جو ہے process ہوتا ہے کیسے آپ کے test conduct کرائے جاتے ہیں چلیئے خیر آج کا lesson شروع کرتے ہیں دیکھیں union ministry of state جو ہے for shipping منسوک آندویا جو ہے آپ کے union minister انہوں نے یہاں پر جو ہے ڈھگھاٹن کیا ہے انڈیا کے پہلے floating jetty کا مطلب کہ ایک تیارتاوا گھاٹ جو ہے اس کا انڈیا میں جو ہے یہ کون سے state میں یہ آپ کو بتانا ہے یہاں پر اگر ہم correct answer کی بات کریں تو وہ ہے c goa دیکھیں یہاں پر جو union minister ہے آپ کے for shipping کے لیے یہاں پر انہوں نے منسوک آندویا انہوں نے گھٹن کیا ہے انڈیا کے پہلے floating jetty کا یہ کہاں پر ہے مندووی ریور کے کنارے پہ گوہ میں اور یہاں پر ایک اور immigration facility office بھی جو ہے یہاں پر لگایا گیا یہاں پر اگر ہم بات کریں cruise terminal میں واسکو گوہ یہاں پر دو چیزوں کے ہم بات کریں گے دیکھیں floating jetty کے اگر ہم بات کریں cement کا بنایا ہے cement concrete کا بنایا ہے یہاں پر اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوگا جو آپ کے inland waterways ہوتا ہے ان کو ایک آپ کی زیادہ boost کرے گا inland waterways میں آپ کو پہلے ہی بتایا ہے inland waterways کا مطلب ہوتا ہے جو within nation جو آپ کی reverse وغیرہ ہوگی جو water کے آپ کے راستے ہوتے ہیں ٹھیک یہاں پر ان کو بہت زیادہ boost کرنے والا ہے اس کی وجہ سے کیا ہوگا یہ دیکھیں جو ایک تو trade ہوتا ہے کس کو according to requirement according to جیسے بھی آپ کی requirement ہوگی اس کے ساتھ سے resize کیا جا سکتا ہے realign کیا جا سکتا ہے اور ساتھی تا اس کو relocate بھی کیا جا سکتا ہے یہاں پر اگر ہم بات کریں تو ایسے تین اور بنانے کے بات کرے گیا ہے گوہ میں یہ تیرتاوہ گھاٹ ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کس کام آئے گا اگر آپ نہیں جانتے کہ تیرتاوہ گھاٹ کس کام آتا ہے ایک بار google پر ایک بار photo دیکھ لیں گے photo دیکھتی ہے آپ کو سمجھ آ جائے گا میں بھی اس picture کے through جو آپ کو سمجھنا رہا ہوں next بات کرتے ہیں immigration counter کی دیکھیں immigration counter جو ہوتا ہے ایک یہ جیسے کہ آپ کسی airport پہ جاتے ہیں اگر کوئی بھار سے foreigner ہمارے انڈیا میں آتا ہے یا پھر وہ جاتا ہے جو بھی ہے تو ایک stamp لگائی جاتی ہے جب ایک دوسری country میں آپ travel کرتے ہیں تو passport میں stamp لگانے کا کام ہوتا ہے یہ ہوتا ہے آپ کے airport پہ magao پورٹ پہ یہاں پر کیا ہے جو ship سے travel کر رہا ہے اس کا سیم procedure یہاں پر رہنے والا ہے وہ تو airport کا تھا یہ ships کے لئے procedure ہے تو اس کے لئے بھی immigration counter جو ہے گوہ میں بنایا گیا یہاں پر ہر سال دیکھا جاتا ہے کہ 45 قریب جو ہے international cruise جو ہے ہر سال آتے جاتے رہتے ہیں یہاں پر in addition to domestic cruise boats domestic cruise boats جو ہے وہ بھی یہاں پر اگر ہم بات کریں تھوڑی سی گوہ کے بارے میں تو دیکھیں گوہ کے capital ہے پانا جی governor ہے ستیپال ملک اب اگلے question میں بات کرتے ہیں MSME ministry جو ہے اس نے launch کر آیا یہاں پر national level awareness program 2020 یہ کس لئے ہے یہ awareness بڑھانے کے لئے ہے جو بھی ان کی الگ الگ schemes اور activities ہوتی ہے اس ministry کی basically MSME ministry جو بھی activities یا schemes ہے اس کے بارے میں لوگوں کو جاگ رکھ کرنے کے لئے اب یہ جو ہے currently آپ کو کیا بتانا ہے دیکھیں آپ کے minister کون ہے MSME کے بات کریں تو ہوئے بھی نے تین جہرام گٹ کری اب آگے بات کریں دیکھیں ministry of micro small and medium enterprises یعنی کہ آپ کا MSME اس نے launch کر ایک national level awareness program ٹھیک 17 فروری سے لے کر 28 فروری تک جو ہے program چلے گا فیلال ابھی چلی رہا ہے کل کل ختم ہو جائے گا یہاں پر اگر ہم اس کی بات کریں تو main objective کیا اس کا NLAP کا یعنی کہ اپنے national level awareness program کا یہ کیا awareness بڑھانے کے لئے schemes اور activities جتنی بھی اس ministry کے دوارا لی جاتی ہے اور ساتھی اس کی attached organizations جیسے کہ آپ کے ہوگے office of development commissioner khadi اور village industries commission اور آپ کا coer board اور آپ کا national level industries national small industries corporation limited national institute of MSME MSME technology center and mahatma gandhi institute of rural industrialization یہ سارے کے سارے اس کے attached organizations ہیں اور اس schemes وغیرہ جو بھی یہ بناتا ہے کہاں پر یہ loan provide کر رہا ہے start-ups کے لئے یہ ساری چیزیں ان سے لوگوں کو جاگروک کرنے کے یہاں پر بات کری گئی یہاں پر 126 field officers یہاں پر ہوں گے ministry اور ان کی organizations جو ہوں گی وہ conduct کرنے والی awareness programs پوری country میں جسے لوگوں کو information دی جائے کون سے لوگوں کے ہم یہاں پر بات کریں student of colleges اور ساتھی ساتھ آپ کے educational institutes کے جتنے لوگ ہیں وہاں پر ٹھیک اب آگے ہم بات کرتے ہیں دیکھیں دو دن لمبا جو ہے first ever بھارت bangla tourism festival جو ہے یہاں پر ہوا ہے کہاں پر ہوا ہے وہ آپ کو بتانے ہے دیکھیں correct answer کی بات کریں تو دیکھیں دیکھیں یہ celebrate کیا گیا جس کو tourism festival بھی آپ کہیں گے ہندی انگلیش میں تھوڑا سا دھیان رکھئے گا یہاں پر اگر ہم بات کریں یہ ہوا تھا اجینتا پیلیس میں اگر ترپورا جو 21 فروری کو یہ ہوا کس لئے تھا ترپورا tourism sector جو ہے اس کو بوسٹ کرنے کے لئے وہاں پر ترپورا میں tourism کو boost کیا جا سکے یہاں پر اگر ہم بات کریں تو یہ ڈھا ترپورا chief minister کے دوارہ جو بپلا کمار دیم اور یہ organize کیا گیا تھا department of tourism government of ترپورا کس لئے in memories of the contribution of ترپورا in 1971 bangladesh liberation war war یہ bangladesh liberation war کیا ہے دیکھیں اس کو جانا جاتا ہے bangladesh war of independence کے نام سے بھی یا پھر اس کو خالی liberation war بھی بولا جاتا ہے اس میں گیا تھا جو bangladesh پہلے 1971 پہلے east Pakistan جو کلاتا تھا اب اس کو یہاں پر war ازادی مل گئی تھے ایک separate nation بن گیا bangladesh یہاں پر اگر ہم بات کریں کی attractions کیا تھی اس festival کی جس میں آپ seminars تھے الگ discussions ہوئی اور یہاں پر cultural events جو organize کیے گئے آپ ادھر picture میں دیکھ سکتے اگلے question میں بات کرتے جو Union Defense Minister ہے Rajnath سنگ انہوں پر foundation late New 8 pockets میں بٹا ہو ہے New Delhi جیسے آپ South block ہو گیا شنکر بیہار ہو گیا ایسے کر 8 pockets میں بٹا ہو ہے لیکن اب اس کو بات کری گئی سارے کو ملا ایک نئی building بنانے کی بات کری گئی جس سارے مل کے ایک چھت کام کر سکے یہاں پر بات کریں دیکھیں ایک چیز آپ کو یاد رکھیں یہ بنائے جا رہا اکتے سورج کے shape میں تو آپ پہاڑ دیکھ رہا ہے پھر اس کے اوپر اکتا سورج دکھانے کوشش کری تو اس دیزائن میں تیار کیا جا رہا ہے یاد رکھے گا اس چیز سے اٹھ کے آج اس کا design کس طرح میں می بھی میں ایسا نہیں کہہ پکا لیکن بتانا میں ضرور سمجھا تو خیر آپ کو بتا دیا اب یہاں پر ہم بات کریں نیا بنائیوہ جو ہیڈ کوارٹر سی آرمی کا یہ دیپارٹمنٹ آف ملیٹری آفیرز will be headed بھائی یہ ہیڈ یہاں پر جو ہیڈ کون ہوگا آپ کے ہیڈ ہوں گے چیف آف ڈیفن سٹاف یعنی آپ کے جنرل بپن راوات ٹھیک اب آگے بات کر لیتے تھوڑی سی انڈیان آرمی کے بارے میں ان کی سات سوری جو اگر ہم بات کرے انڈیان آرمی کی جو کمانڈ سین وہ الگ الگ اب نیو ڈیلی میں ہو جائے گی تو ان کو جانا بھی خاص ضروری نہیں کیونکہ نیا ہو جائے جو اس کا نیا نام ہے وہ یاد رکھنا ضروری ہے اب ہم بات کرتے ہیں جس جس جو اگر ہم correct answer کی بات کریں تو ministry of minority affairs اس کی اگر ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں دیکھیں ہم نے پہلے ایک بات کری تھی تھی اپ منورٹی act 1972 1992 کی پہلے بھی lessons میں جہا پر ہم نے دیکھا تھا کہ 5 religions جو یہاں پر cover کی جات ہے وہ کون کون 2013 سے 7 سال قریب میں آپ 233 لوگ بڑے ہیں یہاں پر بات کریں جب launch سکیم سفار جو سنٹرل گورنمنٹ نے 14 کروڑ روپے خرج کرے 7 سال میں اس سکیم کے لئے جو پارسی کمیونٹی ہے ان کی پوپولیشن پورے دیش میں یہ 57264 رہ گئی ہے پہلے 14 14000 ہوا کرتے تھی 1941 کے ڈیم پہ بہت زیادہ گھٹ گئے اور اگر ہم بات کریں ان کی پوپولیشن بڑھانے کے لئے یہ سکیم بنائی گئی ہے اگر ہم یہاں پر بات کرتے ہیں ان کے بارے پارسی سکیم پہلے بتا رہتا ہوں پھر اس کے بعد بات کریں اس کی سٹوری دیکھیں یہ جو ہے منوریٹی آفیرز کے دورہ رن کی جاتی ہے ان کا aim کیا ہے پہلیشن کو بڑھائے جاتی پارسی کمیونیٹی کا اور اس میں دو کمپوننٹس ہیں سکیم میں ایک تو میڈیکل اسسٹنس ان کو پروائیٹ کی جائے اور ان کو کاؤنسل کی جاتی اب آپ چیز تاور آف سائیلنس ہوتا ہے جہاں پر یہ بیچ میں کیا ہے آپ کو کھوڑا سا لگ رہا ہوا لیکن یہ کھوڑا نہیں ہے یہ dead bodies ہیں یہ پر 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 پارسی کمیونیٹی کسی member پارسی کاسٹ دیت ہو جاتی ہے تو اس تاور میں رکھ دی جاتی ہے جس سے کی کوئی گد وغی ہو گئے یہ سب ان کو کھا سکیں یہ ان کی ایک ریچول ہوتا ہے بھرنے کے بعد ان کا یہ ریچول ہے اب اگر ہندو ریلیجن میں دیکھا جائے تو جلائے جاتا ہے یہاں پر کسی فیڈنگ میں ایک طریقے سے دیکھا جائے بھی ہے آپ کا view کا ایس چیز پہ بھر کمنٹ سیکشن میں بیان کیجئے گا اب بات کرتے اگلے کوشن میں بات کریں منیسٹری آف ہاؤس انگ اور اربان افیر جو ہے جو ہے جو اپکی ٹاپ سمارٹ سیٹی میشن میں اس کو ایک پیر کیا گیا چندگر سیٹی کے ساتھ کس میں ہنڈرڈ سیٹی چیلنج میں جس سے ان کی پوریشن کو بڑھائے جا سکے یہ ہنڈرڈ جو ڈے کا چیلنج ہے ختم ہوگا 25 جون 2020 کو اب کون سی ٹاپ سمارٹ سیٹی ہے وہ آپ کو بتانے دیکھیں کریکٹ آنسر کی بات کریں تو اے احمد سیٹی ہوگی ان کو یہاں پر جوڑا جائے گا بات سیٹی کے ساتھ جو آپ کی 20 بات سیٹی ہوگی اس کے ہی گئی ہے یہاں پر بات کریں سمارٹ سیٹی مشن کے تحت جو ہے سو سیلیکٹ سمارٹ سیٹی جو ایڈنٹی فائی کی گئی جس میں ان کو 5155 پروژیکٹ جو یہاں پر دیئے گئے جن کے قیمت 2 5 18 کروڑ بات دائے گئی ان 5051 پروژیکٹ میں اگر ہم یہاں پر بات کرتے ہیں جو پروژیکٹ دیئے گئے تھے ان کے تحت ہی decide ہوا یہ پروژیکٹ کس نے اچھے سی cover کرے ہیں اس کے تحت یہاں پر رینکنگ دی گئی ہے جو bottom 20 رہے ان کو upper 20 کے ساتھ ملایا گیا جس سے وہ اپس میں ایک دوسرے کو ڈیویلیپنٹ پروژیکٹ کر سکیں بیسکلی top والی پروژیکٹ کرے گی bottom والی کیا کرے گی جہاں پر اگر ہم بات کریں in order to implement this mission mission کو successful طریقے سے implement کیا جس جو آپ کی union ministry of housing and urban affairs ہے جس نے کیا launch کیا آپ 100 دن کا challenge backward cities کے لئے جس سے پوریشن کو بڑھائے جا سکے جون 25 2020 تک یہ 5th anniversary of smart cities mission کے تحت جو یہاں پر کیا گیا یہاں پر تھوڑی چی اور بات کر لیتے ہیں جو top 20 smart cities ہیں sister city انہوں نے sister city کام کیا جس سے most backward 20 smart cities ہیں تو آپ کو یاد رکھیں term top cities کے لئے sister city یہاں پر بات کریں تو top ranked احمد آب جو پیر کیا یہاں پر ناکپور کے ساتھ جو second rank پر آتی ہے اور اگر ہم کچھ اور cities کے اگر ہم بات کریں جیسے ترپور ہو گیا جو third پر آتا اس کو سلواسا کے ساتھ راچی جو rank 4 پر شملا کے ساتھ بھوپال جو rank 5 پر اس کو ایزوال کے ساتھ جو 82 پہ ہے ایسی جو تھوڑا س میں نے یہاں پر data دے دیا top 5 6 کا آپ دیکھ لیجی گا اب یہاں پر اگر ہم بات کریں smart cities mission کی launch کی گئی تھی minister of housing and urban affairs 2015 2015 ان کا objective کیا تھا جسے 100 smart cities کو develop کیا جسے by 2022 2022 تک 100 smart cities تیار کی جسے ان کو develop کیا جسے citizen friendly بنائے جسے ساتھ ساتھ ان کو promote کیا جسے promote sustainable and inclusive cities that promote core infrastructure and give decent quality of life to its citizens مطلب ایسے cities بنائے جائے سکیں جہاں پر ایک citizen جو رہ 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 ایک decent quality کی ہو ٹھیک تھوڑا جا لیجی اب اس ministry کے بارے میں اس کی شروعات ہوئی تھی 1952 میں head quarter and new Delhi minister of state of shrie haradeep singh پوری اگلے question میں بات کرتے railways station development corporation نے پہلی بار ایک ایسی machine لگائی ہے جس squat machine بولتے ہیں یہاں پر لگائی گئی as a part of fit india initiative یہاں پر ہم بات کریں correct answer d anand railway station پر squ machine india کے پہلی لگائی گئی یہاں پر ہم بات کریں جو بھی 30 squat کرتا 30 count جیسی ہو جائیں اس کو free ticket جو provide کرا دی جاتی ہے اس کے ساتھ اگر ہم بات کریں تو railway نے دو دوست بھی کھول شاپ کھول کھول لی جس سکتی اور اچھی quality کی میڈیشن اس کا main aim کیا ہے کہ آسانی سے لوگو کو اچھی health کے لیے سستی سو کیا جا سکے اگلے ایک سال میں اور اگلے چار سال میں ہزار شاپ چیسی بنائی جا سکے یہاں پر ہم بات کریں railway نے also یہاں پر start کیا ہے موبائل charging kiosk اور quick service restaurant بھی بنائے ہے generic medical store massage chair health ATM بھی ریلوی شیشن کی بڑھائے جا رہی آنندگیار میں سکوار ماشین آگئی آپ تو فری میں ٹکٹ مل جائے کرے گی یہاں پر اگر ہم بات کرے ہیں پر اینڈیا movement سٹارٹ کری تھی اندراغ گاندی سٹیڈیم نیو ڈیلی میں 29 اگست 2019 اس کے تحت جو سکوار سٹیل میں اور سپورٹ کو ڈیلی روٹین میں یہاں پر ہم بات کرتے منسٹر آف ریلوی کی 16 اپریل 1853 میں اس کا گھٹن ہوا ہیڈ کوارٹر سن نیو ڈیلی میں اور یون منسٹر بہت بر بار بات کر چکے پیوش گویل کی اب بات کرتے ہے چیٹ بور چیٹ بور سرویس بھی جو ہے ریلوی یہاں پر لے آئی ہے جس کو بیس لے کر تو پہلی آ چکی تھی جس کو upgrade کیا گیا ہندی language میں بات کر سکتی ہے پہلے کیا آتا تھا صرف انگلیش لینگویج میں بات کرتی تھی یہاں پر بات کریں تو اس کا نام کیا اس چیٹ بور سرویس کا تو آسک دشا ٹھیک یہاں پر ہم بات کرتے تھوڑی سی آسک دشا کے بارے تو یہ دیکھئے دیجیٹل انٹریکشن to seek help anytime مطلب کیا یہاں طریقے سے بھی ساتھ ہی پہلے انگلیش لینگویج میں تھا اب یہاں پر ہندی لینگویج میں بھی اس سے کیا ہوا کہ جتنی بھی ٹکٹ ریلی ریگارڈ آپ کی کوئیری ہے آپ پر پیانار سٹیٹس جاننا ہے کوئی بھی انکوائی ہے وہ آپ کو بتائے گی ٹیکس میں بھی پلس وائس کے دوارہ بھی تو دونوں فیسلیٹی جو ہاں پر پروائی کی جاتی آسک دشا کے دوارہ ٹھیک یہاں پر اگر ہم بات کرے تو یہاں پر اپ تک جب سے اس اٹل کشان مزدور کینٹین جو کھولے کے بعد کھولے گی اس کا نام رکھا گیا آپ کے فارمر پرائی منیسٹر لیٹ اٹل ویاری واج پیجی کے نام کے اوپر رکھا گیا اٹل کشان مزدور کینٹین یہ کیا منڈی اور شوگر ملز جو آپ کے ہوتے ہیں وہاں پر کینٹین کھولی جائے جس سستی میل کسان کو پروائی کر جائے سکے اور ساتھ لیبر کو شوگر ملز میں کام کر رہے اور دس روپے پلیٹ اس کا ریٹ رکھا گیا جس سستے میں اچھا فوڈ کسان اور لیبر زون کو انکلیوڈ کیا گیا یاد رکھ رکھ کیس لگا لیشن کمینٹ میں ضرور بتائیے گا اچھا لگا تو لائک کرتے جائے گا اور آپ سے کوششن پوچھا تھا آپ فیڈ بیک آؤ سوری آپ کیا کہتے ہیں وہ پارسی جو دیتھ ریچول ہے اس کے بارے میں وہ بھی نیچے بتاتے جائے گا شکریہ